موسیقی 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 کہ ابراہیم سوٹے اٹھے تو اپنا اٹھتے سے مانگتا رہا ہے تو میں کہتے ہیں بناوا ہوتا ہم اس کو دے دوں کیونکہ پھر لائٹ ہے وہ ایک گھنٹہ ڈیر گھنٹہ کوئی اس کی ٹائمنگ نہیں ہے لائٹ کی یہ جب سے نئی حکومت آئی ہے تو اس قدر لائٹیں لائٹوں نے بریشان کر کے رکھا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے پھر اب گزارہ تو کرنا ہی ہے ہمیں تو خیر پتہ نہیں جلتا یہاں پہ کیونکہ امی یہاں ہوا بھی ماشاء اللہ آتی ہے چارجنگ فین بغیرہ بھی ہے تو اس وجہ سے تو یہاں میں بس جلدی جلدی جو ہے ابراہیم کے لیے نا شیک بنا رہی تھی سلیمان جو تے وہ اٹھ چکے تھے اس وقت اور آج ہم نے جو تھا بہار سے ناشتہ مانگوایا تھا ہلوہ پوری کا اور انڈے پھراتے کا آج امی نے کہا چلو آج بہار سے ناشتہ کرتے ہیں ہم گھر سے ہی کھاتے رہتے ہیں بیسے ہماریاں جب میری شادی نے ہوئیتے ہیں تو ہماریاں ہر سنڈے سے بہار سے ہی ناشتہ تھا سنڈے کے دن ہم گھر میں ناشتہ نہیں بناتے تھے ہماریاں بہار سے ہلوہ پوری پراتھے چھولے لائک اس طرح ہی ناشتہ ہوتا تھا سنڈے کے دن اسپیشلی سو جی آج یہاں بھی گرم گرم ہلوہ پوری اور یہ انڈہ پراتھا جو تھا ہم نے یہ مرضی مانگویا تھا اوملیٹ کے ساتھ مینمے فود بانڈا اسے بہتر کر کے مانگویا تھا تو الحمدلللہ بہت مزید ہے بہت اچھا تھا اور یہاں میں یہ ویہیم کو ہمیں شہدیار کی طرح کنننس کھو گی کہ تم آج ناشتہ کر لو بات ہمین شہدیار کی طرح منے ہی کا رہا تھا کہ اس کو ناشتہ نہیں کرنا پتہ ہمیں اس نے قسم کھائی ہے اس کو کچھ کھانا نہیں ہے لیکن ہم تو یہ گرم گرم ہلوہ پوری کھا رہے ہیں سو جی ناشتہ واشتہ کر کے بچوں کو بھی نلا دھلا کے فارغ کر دیا تو اب جو تھی میری باری تھی کنہ بنانے کی امی کو میرے ہاتھ کا کنہ بہت پسند ہے سو میں آج بنا رہی تھی کنہ امی کے گھر بہت ایزی اور بہت جلدی پکتا ہے کنہ پس اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت جلدی پکتا ہے تو یہاں پیاز بھی بہت کم ڈلتی ہے تو ایک ہی پیاز میں نے لیا ہے اور اس میں میں نے جوہے گوش ڈال دیا اس کو آپ فرائی کر لیں اس میں جوہے ساتھ ساتھ کنہ مسالہ اور ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے اور دہی ڈال کے اس کو آپ اچھے سے بھوننے کنہ میں ٹیمارٹر تو ڈلتے نہیں ہیں تو اس لئے اس کو دہی ڈال کے جوہے آپ اس کو بہت ہی اچھے سے بھون لیں کنہ گوش کو کیونکہ اس کی جو بھنائی ہوتی ہے وہ شروع میں ہی ہوتی ہے بعد میں نہیں ہوتی ہے پانی 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 پ کیا کر رہے ہو یہ ایکسرسائز کر رہے ہو اچھا بھئی ابراہیم ایکسرسائز کر رہے اور سلمان آپ بھی ایکسرسائز کرنا ہے چلو بس ہو گئی ایکسرسائز ٹھیک ہے ہو گئی یار بس ایکسرسائز ہو گئی میرے پیرٹس جو ہیں وہ بھی سور ہے اس وقت بے آرکا ٹائم ہے اس لئے چلو 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 سو جی یہاں کنہ جو تھا تیار ہو چکا تھا اور آٹا ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا تھا زیادہ آٹا اس میں نہیں ڈالتے ہیں وہاں نہاری کا ٹیسٹ آجاتا ہے کام آٹا ڈالتے ہیں جس پیس بنانے کے لئے اور یہاں اپنے پیزا آگے تھا اور یہ برابر سے بچیاں آگے تھیں اس کے ساتھ کھلنے کے لئے سو جی کھانا کھانا بھی تھا تھے ساری کھو چکے ہیں اب بہت زیادہ پتہ نہیں کہ مجھے نیند آ رہی تھی اس وقت خیر پھر ہم نے یہاں جو تھا اور آپ کو پیزا آرڈر کیا سپیشلی سپیشلی براہیم کے لئے سو ہم پیزا انجوئی کرتے ہیں آپ نے بھی آئے ہو بلوگ انجوئی کیا ہوگا اور اگر انجوئی کیا ہو تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ ملیں گے نیکسٹ بلوگ میں